اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں نہایت آؤڈور پلانٹ اور خوبصورت ہارڈی پلانٹ کی بات کرنے والی ہوں یہ ہے میرا یوفوربیا کا پلانٹ یہ اکثر میرے اوپر ٹیرس میں بھی ہوتا ہے یہ نیچے بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے آپ یقین مانیں کہ پورا سال اس کے میرے پھول نہیں ختم ہوئے آپ یہ فیک ہو جاتے ہیں کلر دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور جون جلائی میں بھی لگے ہوئے تھے اس کے فلاور لیکن کلر اپنا اپنا الگ الگ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے نا ایک اور بھی حیزن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وجہ کیا ہے اس کی زیادہ پھول لینے کی اچھا اس کی ایک نا پہلے ہم اس کی مٹی کی بات کر لیں مٹی اس کی میں نے بالکل بیل ڈرین لیا ہے کہ پانی میں ڈالتی ہوں ایک منٹ کے بعد اس کا پانی جو ہے نا اچھا پانی یہ تھوڑا پلانٹ یہ گرمی سردی کے لیے ہاتھ سے یہ گرمی میں تھوڑا زیادہ پانی لیتا ہے کیونکہ اس میں فلاورنگ دینی ہوتی ہے ساتھ میں اس کے اس کی اتنی ویڈن مٹی ہے کہ اس کی ماشاءاللہ کہ اس کی نہ کبھی فلاورنگ ختم ہوئی ہے نہ کبھی اس کو پانی کی کمی ہوئی ہے اچھا اس کو ایک پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نا سافت ہی ہمیں کرنی پڑتی ہے دیکھیں نا کہ یہ اگر آپ نے اس کے فلاور زیادہ لینے ہیں تو اس میں آپ اور ٹویٹی ٹرنٹی بھی ڈالیں آپ لیکوڑ خات بھی ڈالیں جو بھی ہے یہ فلاوری مالے پلانٹ ہیں نا تو یہ زیادہ تھوڑے سے ہیوی فیڈر ہوتے ہیں دیکن یہ اتنا ہاری پلانٹ ہے کہ میں نے دسمبر میں بھی اس کو اس طرح رکھا وہ باہر ہی میرا پڑا رہا ہے میں نے کہیں نہیں اس کو اٹھا کے شیر کے نیچے اندر باہر کہیں بھی نہیں رکھا اس طرح اس کی مٹی کو گڑائی کریں آپ جہاں جہاں گڑائی ہوتی وہاں کریں زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاروں طرف اس کی آپ گڑائی کریں اور آپ اچھے سے اس کی پھر دیکھ لیں کہ کرنی کیا ہے ہمیں اب یہاں نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس لیے تو نیکوڑ خات دیتے ہیں کہ اس میں گڑائی زیادہ نہ ہو تو ہمیں نہ تنگی کا مسئلہ نہ بنے یہ دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کا مین پونٹ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی کیڑا نہیں لگتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے پھول زیادہ لینے ہیں آپ کو پتے کم کرنے ہوں گے اور اس کو یہاں پہ دھوپ زیادہ لگ مانی ہوگی اس کی یہاں برانچوں میں فنگس لگ جاتا ہے فنگس کیا لگنا ہے اس کو ہوا نہ لگی تو یہ دیکھیں یہ اندر دیکھیں یہ دیکھا اگے کرو یہ دیکھیں ایسے نہیں کرنا آپ نے پودے کو اتنا کرنا ہے کہ اس کی ہر یہ نظر آئے یہ ہر چیز اس کی ہٹا کے آپ اس طرح تو یہ سارے پتے آپ ہٹا دیں اچھے سے پتے ہٹا کے آپ اس طرح ہٹا دیں آپ پتے اور ایک کام کرنا ہے آپ نے یہ جو پھول کھل جاتے ہیں آپ کو وہاں سے اس کو کاٹنا ہوگا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ برانچ ہے یہ دیکھیں یہ برانچ ہے اب اس کے آپ ہمیں یہ دیکھیں برانچ کے اوپر بھی یہ دیکھیں پھول لگے ہوئے بھی ابھی اس کو اگر زیادہ کیر آپ نے کرنا ہی ہے نا زیادہ پھول لینے ہے تو اس برانچ کو ہمیں کاٹنا پڑے گا اچھا یہ دھیان سے کام کریے گا اس میں الرجی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ ایسے کاٹ دے یہ یہ کٹ گئی اب اس کو کیا کرنا ہم نے کہ ہم نے اس کے جو مین پوائنٹ ہے نا اس کا وہ ہم نے اس کے پتے کم کرنے ہیں ابھی پہلے تو یہ آپ کوشش کریں کہ یہاں سے تھوڑے سے کم ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ بھی آرام سے لگ جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے ہٹا دے یہ جو ہے نا یہاں سے یہ برانچ کو ہٹا دے یہ برانچ کی کٹنگ لگ سکتی ہے دو دن آپ اس کو ایسے خوشش کرنے کے لیے رکھیں کہ اس کے بعد یہ لگ جاتی ہے کٹنگ یہ میں اس کی کٹنگ لگا لوں گی یہ دیکھیں ایسے سارا اس کو صاف کریں دراصل نہ اس کو بچاتے ہوئے یہ کانٹیں اس کے بہت لگتے ہیں یہ ہے آپ کسی مالی کو کہہ دیں یہ دیکھیں آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا ایک تو کٹنگ دیار ہو جائے گی ہماری دوسرا یہ دیکھیں یہ ساف ہو جائے گا یہ سارا ساف اچھے سے ساف کرتے ہیں آپ یہ گھوماتے ہوئے اس کو اس کے پتے سارے یہ نکال لیں آپ یہ پتے نہ اندر رہے کے دفعہ رہنے دیں کیونکہ ابھی پلانٹ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو ادھر دھوپ لگنی چاہیے اس کو یہ دیکھیں آپ اس طرح یہ دیکھیں یہ والا یہ ایسے ہی میں سارا ساف کر دوں گی اس کو یہ ایسے گڑائی بھی ہوتی جائے گی اور یہ پلانٹ ساف بھی ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح یہ یہ اب یہ دیکھیں اچھی طرح نظر آرہا ہے یہ دیکھائی دے رہا ہے اب اس پہ کوئی فنگس کا خطرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ دوپ آرام سے اس کو لگے گی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں یہ چھوٹے 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 ٹپس ہوتی ہیں اسی سے ہمارے پلانٹ بچتے ہیں اس کو چھو میں رکھنا ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہار برانچ کو ایسے ساپ کریں ساپ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بچھاتے ہوئے اسی گڑائی کریں جلدی میں انشاءاللہ لیو کب بوز پہ بھی ویڈیو لانے والی ہوں اپنے پلانٹوں کو میں ڈالنے والی ہوں تو انشاءاللہ اب دیکھیں اس طرح میں نے نیٹ کر دیا ہے اب ایک سٹیپ میں نے کر دیا ہے اس کا یہ دیکھیں ساف اس میں خات بھی رالتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے دیکھیں روٹس وغیرہ ساری کو ہوا لگے گی اب انہیں ہم میڈیسن ڈالیں گے ایک دن ایک دو دن تک میں وہ بھی آپ بتاؤں گی کہ میں اس میں خات پونسی دن لگی ہوں پھولوں والے پلانٹوں کو کے والی ساری اچھا اب اس کا ایک کام اور کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے پھولوں کا باپنی افسوس نہیں کرنا اگر نکلے ہوئے تو وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ آگے ہم نے نئے پھول لینے تو یہ پھول آپ گی گزرے ہو گئے تو ہم نے یہاں سے اس کو دینا ہے کٹ ایسے بس اس کے ہٹا دیں پھول کیونکہ اگلی نئی گروت کے لیے ہمیں اس کو ریپیر کرنا ایک طرح کا دوبارہ اس کو تیار کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ پتے خراب ہیں بڑے پتے آپ کٹ دیں اس طرح اس طرح کریں یہ دیکھیں یہ سارے آپ رہا یہ دیکھیں یہ والے بڑے بڑے یہاں سے آپ کٹ دیں یہ دیکھیں اس طرح سارا ساف کٹ دیں اور یہاں سے سارے میں پتے کم کر دوں گی کٹ دوں گی یہ دیکھیں سارے خراب پتے ہیں جو پھول بغیرہ ہیں آپ ٹہنیوں کو ساف کر دیں نیچے والا حصہ بہت کسورت لگے گا بہت ساف ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ میں نہیں کٹ دوں گی کیونکہ یہ اب نہیں گروہ ہونا شروع ہوگی یہ اوپر کو جائے گی اگر مجھے لگا کہ یہ بھر رہا ہے تو میں پھر اس کو کم کر دوں گی یہ دیکھیں کہ کتنا آپ یہ اس کو دوب میں رکھیں گے اس کو ہر برانچ کو اس کی دوب لگے گی یہ دیکھیں ہر برانچ اس کی یہ بھی میں کہتی ہوں کٹ دیتی ہوں میں آپ لوگوں سامنے ہی کٹتی ہوں یہ دیکھیں ایک تو تک نہیں پہنچے گی اس کی جوڑو تک تو یہ نہیں پھول دے گا یہ دیکھیں ایسے کر کے ہر چیز کو اس طرح ساف کر دیں یہ دیکھیں یہ اب یہ مسئلہ بن رہا تھا اس کو یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سارا اب دیکھیں آپ یہ یہ بھی آپ کٹ دیں یہاں سے بھی کٹ دیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ رکھتے ہوئے اس طرح ہاتھ بچاتے ہوئے آپ کو یہ کٹ دیں یہ کوئی بات نہیں یہ کٹیں گے لگ جائیں گی میری یہ سارا یہ پتے ہیں یہ بھی کٹیں اس طرح سارا ساف کریں آپ اپنے پلانڈ کو پھر پھول نہ دیں تو پھر مجھے ملس باکس میں بتائیے گا کیا آپ کی پلانڈ کو کیا ہوا یہ دیکھیں اس کے سارے پتے ایسے ہٹا دیں آپ ہٹا کے تو اوپر والے پتے تھوڑی سے رہنے دیں ہر پتے کے اندر ایریشن ہونے چاہیے بڑے پتے ہیں ان میں کروں گی کٹ یہ دیکھیں ایسے یہ بڑے پڑے ہیں یہ کٹ کر دوں گی ایک پتے کے ساتھ ایک پتہ کٹ دوں گی میں یہ دیکھیں پھر دیکھنا آپ کی فلاورنگ سردیوں میں بھی ختم نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ہو گیا تھوڑا اب ادھر لگیں گے پھول یہ میں نے ہٹا دیا اب یہاں پھول دیکھنا کتنے لگتے یہ ہو گیا یہ ہو گیا پتے ہٹ گئے اب سارے پتوں کو اس طرح میں کروں گی صاف یہ دیکھیں یہ پرانچوں یہ ہمیں اگر پودے کس آگے نہیں ہے نا گروتھ تو ہمیں اس کو یہ کرنا پڑے گا اس پر میند تھوڑی کرنی پڑے گی ہمیں ایسے نا اس کو میں بار بار کہنی ہوں کہ آپ نے بچا کے پاس میں آپ کے بچا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے پیٹس وگار رکھے میں وہ بھی آپ دور رکھیں یہ دیکھیں یہ نکتا ہے یہ پانی سا یہ دودھ سا یہ ہاتھوں کو لگ جائنا الرجی کرتا ہے تو یہ بھی آپ بچ کے اور بچوں کو بچا کے اس لئے میں نے اپنی نوازی دور رکھی ہوئی ہے میں جب ایسے پوتوں سے کام کرتی ہوں تو پھر اس کو پاس نہیں رکھتی میں میں پہلے اس کا خیال کرتی ہوں پھر میں بابا کی کام کرتی ہوں اس طرح آپ ہر پتے کے اندر سے ایک پتہ کار دیں دیکھیں میں ابھی اس طرح ہی کار رہیں آپ کو میں یہ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کس طرح یہ پھول آپ نے نہیں رہنے دیں آج کال اگر آپ نے اس کے پھول لینے ہے تو یہ جو پرانے والے پھول ہیں آپ کار دیں یہ دیکھیں پتے اندر سے گل رہے ہیں یہ ہٹائیں آپ اپنے پلانٹوں کی سافسوائی کریں آپ سردیوں میں آگے پانی اور کام ہو جانا پانی کم کریں گے یہ پھول زیادہ دے گا تھوڑا پانی کام رکھنا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا پانی دینا ہے پانی چیک کر کے آپ لوگوں نے دینا ہے اسی طرح ایک پتے سے ایک پتہ یہ دیکھو ایک میں نے پتہ کٹا ہے تو اس کی براج میں کتنا ایریشن کی جگہ بن گئی ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہی پودے یہ دیکھیں ہر پودہ کیر مانگتا ہے اور ہر پودہ میں آپ کے لئے اتنا آسان کر دوں گی کہ آپ کو کسی مالی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا کیونکہ میں دوبارہ ویڈیو بناوں گی تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی اس کی کٹنگ یہ بھی دکھاؤں گی آپ کو تو انشاءاللہ ملتی ہوں میں اگلی نئی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اوکے اللہ حافظ